موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمینیشن اینڈ پرابیبیلیٹی اور ایکسرسائز جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ ہے ایکسرسائز سیون پنٹ ایٹ ایکسرسائز سیون پنٹ ایٹ کا یہ فورتھ پارٹ ہے اور یہ لاسٹ لیکچر ہے اس ایکسرسائز کا بھی اور اس چپٹر کا بھی چپٹر نمبر سیون کا بھی تو ابھی تک ہم نے جو ہے کوئسن نمبر سکس تک سالو کیے ہیں اس کے کوئسن سیون پنٹ ایٹ ایکسرسائز کے اب ہم آگے مزید چلتے ہیں کوئسن نمبر سیون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر سیون ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آر تھرون ٹھیک ہے دو ڈائز اب یہاں پر ہم use کریں ٹھیک ہے اس کو throw کر رہے ہیں what is the probability what is the probability that sum of the seven shown and the first throw is seven and that of second throw is eleven مطلب اب question کو سمجھیں آپ two dice are thrown two dice throw ہم throw ہم throw کر دیکھتے ہیں throw کریں تو کیا ہوتا ہے let's suppose یہ ایک ڈائز ہے ٹھیک ہے اور یہ second ڈائز ہے ہم یہ دو ڈائز ہم نے throw کیا اب اس کے top face پہ کتنے dots ہیں let's suppose یہ چار ہیں یہ دو ہیں اب ہم نے find یہ کرنا ہے find the probability that the sum of the dots یعنی کہ ان دونوں کے dots کو sum up کریں ایک دور ہم نے throw کیا یہ dots آگئے اس پہلے پہ four آگئے ٹھیک ہے اور second پہ جو ہے وہ two dots آگئے ہم نے find یہ کرنا ہے sum of probability find the probability that the sum of dots shown in the first row is seven یعنی کہ ان کو sum کریں تو ہمارے بس seven آنے چاہیے suppose یہ تین dots ہیں ٹھیک ہے اور یہ چار dots ہیں تو ان دونوں کو آپ sum کر رہے ہیں دیکھیں seven آرہا ہے تو اسی اس کے ہم نے probability فائنڈ کرنی ہے and the second throw is eleven یعنی کہ دوسری دفعہ ہم throw کریں گے تو eleven آنے چاہیے تو چلیں ہم پہلے پارٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر دوسری پارٹ کو دیکھتے ہیں پھر ہم جو ہے ایک ساتھ میں اس کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے جو find کرنا ہے پہلے کیا ہے first throw ہم نے کیا تو اس کے sum جو ہے وہ seven آنے چاہیے لیکن اب ہم نے throw کیا تو ہمارے پاس کیا آرہا ہے ہمارے پاس بہت سی جو ہے possibilities ہیں کہ کیا کیا جو ہے top پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں سب کے سب جو ہے possibilities possible outcomes جیسے کہا جائے گا وہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ڈائے کے اوپر one dot آ سکتا ہے دوسرے کے اوپر one آ سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پہلے کے اوپر one اور دوسرے کے اوپر two dots آ سکتے ہیں یا one three اس کا combination ہو سکتا ہے یا one four یا پھر one five یا پھر one six کیونکہ six dots سے تو زیادہ نہیں ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا پھر پہلے ڈائے پہ انکریز کرتے ہیں two dots ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے second جو ڈائے اس کے پر one dots ہو سکتے ہیں اسی طرح سے two 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 three two four two five two six یہ possibilities ہیں اس کے لئے three one three one کا مطلب کیا ہے پہلے ڈائے کے اوپر three dots اور دوسرے کے اوپر one dot ٹھیک ہے اسے طرح سے three two یہ بھی possibility ہے three three بھی یہ ایک possibility ہے three four three five five three six اس کے لئے four one four two four three four 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 five four six ٹھیک ہے اس کے لئے کیا possibilities ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے four ہے تو five بھی تو سکتے ہیں پہلے کے اوپر تو پہلے کے اوپر five اور دوسرے کے اوپر one dot پہلے کے اوپر five اور دوسرے کے اوپر three dots ٹھیک ہے یہ سب بھی possibilities ہیں five four اسی طرح سے five 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 six ٹھیک ہے اسی طرح سے پہلے کے اوپر six dots بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر one نہ ہو سکتے ہیں یہ combination بھی بان سکتا ہے six one six two six three six four six five five آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں 36 ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا نفس ہم نے یہاں سے find کر لیا لیکن اب ہم آتے ہیں ہمارا focus کس چیز کے اوپر ہے دوبارہ سے question دیکھتے ہیں question میں کہا گیا ہے find the probability what is the probability that the sum of dots shown in the first row is seven یعنی کہ sum جو ہے ان کے dots کا وہ seven ہونا چاہیے تو یہ میں نے سب کے ساب میں نے لکھے ہیں ٹھیک ہے first یہ first پہلے ڈائے کو شو کر رہے ہیں dots کو شو کر رہے ہیں اور یہ second ڈائے کے اوپر جو dots ہیں اس کو شو کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ first یہ second ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہے نا یہ first ہے یہ second ہے ٹھیک ہے یہ first اور یہ ہے second ہے اب اس کے اوپر کیا ہے 4 ہے تو میں اس کو 4 لکھوں گا کومہ اس کے اوپر 3 ہیں تو یہ 3 4 3 اس کو میں اس طرح سے لکھوں گا اسی طرح سے باقی سب کی سب میں نے جو ہیں possible outcomes یہ لکھی ہیں اب ہمیں کہا گیا ہے کہ sum جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ seven ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے favorable outcomes نکلتے ہیں تو seven کس کا sum بان رہا ہے one plus five is six ہوتا ہے six plus one is seven یہ seven ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں two plus two جو ہے وہ four ہوتا ہے یہ نہیں ہے two plus three five four plus two is six five plus two is seven یہ seven یہ ٹھیک ہے یہ بھی favorable outcome ہے ہماری six plus two جو ہے وہ eight ہوتا ہے three plus one four three plus two five three plus three six three plus four is seven یہ بھی ایک favorable outcome بنتی ہے اس طرح سے three plus five eight three plus six nine four plus one five four plus two six four plus three seven یہ بنتا ہے ایک اور favorable outcome four plus four eight four plus five is nine four plus six is ten five plus one is six five plus two is seven یہ بھی seven ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس میں سے دیکھ لیں six plus one بس یہ ہیں one two three four five six six جو ہیں وہ favorable outcomes آپ اسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں تو enough a چلیں پہلے ہم define کر لیتے ہیں a کیا ہے let a be the event that the sum of dots seven six ٹھیک ہے تو enough a ہم نے دیکھ لیا اس کو آپ جو میں نے انڈرلائن کی ہیں اس کو کاؤنٹ کریں تو six بنتے ہیں enough a جو ہے وہ six آگیا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو probability of a کس کے equal آئے گی probability of a six by 36 کے equal آئے گی یعنی کی one over six کے equal ٹھیک ہے probability of a ہم نے find کر لیا اس کے علاوہ ہمیں second کے لیے کیا کہا گیا آپ دیکھیں b event کون سے بنتا ہے ایک event تو یہ تھا نا کہ sum is sum of dots is seven اور دوسرا event کون سے کہہ رہا ہے and that of second throw is 11 second throw ہم کریں گے تب بھی اسی طرح کے outcomes آئیں گے نا same آئیں گی ٹھیک ہے تو یہی possible outcomes بنتی ہیں یعنی کہ n of s بھی same رہے گا second throw کے لیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں favorable outcomes change ہوں گی وہ دیکھ لیتے ہیں second throw is 11 اب یہاں سے ہم نے 11 دیکھنا ہے sum جو ہے 11 کس کس کا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو underline پہلے سے جو ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں یہ اب اس میں سے آپ دیکھیں 11 کس کس کا بنتا ہے 6 plus 5 اور 5 plus 6 اس کے علاوہ کسی کا sum بھی ہی جو ہے وہ 11 نہیں بنتا ٹھیک ہے تو دو ہی مربع جو ہیں favorable outcomes ہیں 5 of 6 اور 6 of 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم define کر دیتے ہیں mm Very toll بی test بی وی جو بی is 11 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ n of b n of b ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ کیا ہے جو میں نے انڈرلینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کاؤنٹ کرنے 2 ہے n of b is equal to 2 آ گیا probability of b ہم یہاں سے آسانی سے find کر سکتے ہیں 2 divided by n of s n of s جو ہے وہ 36 ہے یعنی کہ 1 over 18 اس کی probability آ گیا ہے اب ہم نے دیکھیں ہماری statement کیا ہے question کی question کی statement ہے find the probability what is the probability that the sum of the dots shown in the first row is 7 and the that of second row is 11 یعنی کہ دونوں کا اکٹھے ہم نے find کرنا ہے ایک ساتھ find کرنا ہے ٹھیک ہے probability تو اس میں intersection آ جاتا ہے تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ probability of a probability of a intersection b ٹھیک ہے تو ان دونوں کا product ہو جائے گا probability of a into probability of b تو probability of a کیا ہے 1 over 6 اور ساتھ میں multiple ہو جائے گا probability of b جو کہ ابھی ہم نے find کی 1 over 18 تو یہ بنتا ہے probability of a intersection b is equal to 1 over 108 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے probability آ چکی ہے ہم نے find کر لے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 7 اب ہم next question پر آتے ہیں next question جو ہے وہ question number 8 تھوڑا اس سے ملتا جلتا یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں وہ آپ خود سے try کیجئے تو اب ہم اس سے بھی next question یعنی کہ question number 9 پر آتے ہیں question number 9 میں ہمیں کہا گیا ہے statement میں لکھ رہا ہوں if we die is thrown twice ہمیں کہا گیا ہے ٹھیک ہے find the probability that a prime number of dots appear یعنی کہ prime number جو ہے وہ appear ہوا ہے ٹھیک ہے تو appear in the first throw دو throw کی بات کیا دو ثوہ جو ہے وہ die roll کیا گیا تو in the first throw یعنی کہ first throw میں prime numbers آئے ہیں یہ ہم نے probability find کرنے اس سے اس کی اس کے علاوہ ant the number of dots in the second throw is less than throw is less than five ڈھیک ہے question دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک die ہے اس کو ہم نے roll کرنا ہے دو دفعہ roll کرنا ہے ٹھیک ہے دو دفعہ throw گیا تو probability اس سے اس کی find کرنے کے first time جو ہم نے throw کیا تب ہمارے بس dots جو ہیں وہ prime number میں آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ and جو ہم نے second time throw کیا تو number of dots جو ہیں وہ less than five آئے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کی ہم نے probability find کرنی ہے تو چلیں ہم find کرتے ہیں پہلے ہم پہلے throw کی find کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم total possible outcomes لکھتے ہیں total possible outcomes کیا کہ first throw میں نے کیا ہے ٹھیک ہے one ایک dot آسکتا ہے دو dots آسکتے ہیں تین dots آسکتے ہیں چار dots آسکتے ہیں پانچ dots آسکتے ہیں چھے dots آسکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آسکتے ٹھیک ہے تو one dot two dot three dot four dot five یہ ہے six dots آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس جو ہے total number جو ہے وہ possible outcomes ہیں ٹھیک ہے تو انہیں count کر لیں one two three four five six six ہمارے بس جو ہے total number of possible outcomes بنتے ہیں انا فیضہ ہمارے بس کیا آگیا six آگیا اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلا جو ہمارے بس جو ہے prime numbers والا کہ ہمارے جو ہے first day ہم نے رول کیا تو اس کے top phase پہ prime number of dots آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم event a کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو event a کہیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے define کر لیتے ہیں let a be the event that a prime number prime number of dots appear in the first throw throw ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیوریبل آؤٹکمز ہماری کس طرح کتنی بنتی ہیں prime numbers آپ اس میں سے دیکھ لیں یہ total possibilities ہیں اس میں سے prime numbers کون کون سے ہیں 2 ہے 3 ہے 5 ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم لکھ دیتے ہیں 2 3 اور 5 تو total number of favorable outcomes کتنی بنتی ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں n of a is equal to کیا ہے 3 1 2 3 ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی probability کتنی بنے گی پھر probability of a is equal to 3 divided by 6 بنے گی کیونکہ n of a 6 ہے n of a 3 ہے تو یہاں سے 1 over 2 ہمارے پاس probability بن گی پہلے event کی یعنی کہ prime numbers کی اس کے بعد ہمیں کہا گیا ہے question میں کہ and in the second throw is less than 5 یعنی کہ second throw ہم نے کیا تو کتنی probability ہے کہ number of dots less than 5 ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ event a اسے consider کر لیتے ہیں let بلکہ event a تو ہم نے پہلے consider کر لیا event b کہتے ہیں let b be the event that the number of dots in second throw are less than 5 ٹھیک ہے less than 5 آپ دیکھیں آپ کی پاس sample space کیا ہے یہ possible outcomes ہے اس میں less than 5 کتنے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں 1,2,3,4 1,2,3,4 یہ آپ کی پاس favorable outcomes اس کے اس میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو n of b کتنا بنے 1,2,3,4 اس کو count کر لیں 4 بنتے ہیں تو اس کی probability بھی آپ find کر سکتے ہیں probability of b is equal to 4 over 6 یعنی 2 over 3 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے ایک ساتھ میں probability find کرنا ہم نے find کرنا تھا find the probability that a prime number of dots appear in the first row and the number of dots in the second row is less than 5 ٹھیک ہے تو اس کا ایک ساتھ میں find کرنے کا مطلب ہے intersection ان کی intersection کی probability find کرنی ہے intersection b کی probability ٹھیک ہے تو equal ہوتی probability of a into probability of b probability of a a ہم find کر چکے 1 اور 2 ہے اور probability of b ہم find کر یا پھر 1 over 3 آپ اسے کہہ سکتے ہیں اتنی probability ہے کہ ہمارے پاس first row میں prime number of dots آئیں گے اور second row میں less than 5 number of dots آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ تا question number 9 اب ہم next question پر چلتے ہیں question number 10 جو last question is exercise size کا question number 10 میں تھوڑا سا آپ کو guide کر دوں گا ٹھیک ہے وہ solve آپ خود سے کریں گے تو question ہے a bag contains eight red balls ٹھیک ہے ایک ہمارے بس bag ہے جی چلیں میں different color سے بنا لیتا ہوں چلیں اس سے بنا ریتے ہیں یہ ہمارے بس جو ہے یہ ایک bag ہے ٹھیک ہے اس میں eight red balls ہیں one two three four five six seven eight eight جو ہیں وہ کیا ہیں red balls ہیں four four five five six seven eight red balls five white balls and seven black black balls okay تو اس میں ہم نے جو ہے فائنڈ کیا کرنا ہے what is the probability that the first ball is red the second ball is white and third ball is black when every time the ball is replaced یعنی کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے تین ballز ہیں وہ اس میں سے withdraw کرنی ہے تین ballز اگر withdraw کریں تو تین اس طرح سے withdraw کرنی ہے کہ پہلی ball اس میں سے نکالی ایک ball نکالی اس کے بعد وہ ہم نے دیکھ لیا کون سی ball ہے اس کے بعد جی واپس ہم نے ball کو رکھ دیا واپس box میں رکھ دیا یا bag میں رکھ دیا واپس رکھ دیا دوبارہ سے اتنی ballز بن گئے ہیں total تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور ball نکالی second draw ہو گیا second draw کے بعد ہم نے ball کو واپس رکھ دیا ball کو واپس رکھ دیا ہے پھر ہم نے total وہی balls بن گئی ٹھیک ہے اس میں سے پھر ایک ball نکالی ہے یعنی کہ یہ تین اس طرح سے draws بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے probability find کرنی ہے کہ find the probability what is the probability that the first ball جو first draw کیا تھا ہم نے پہلی ball نکالی تھی وہ ہے red اور second time جو نکالی وہ ہے white اور third time جو نکالی وہ ہے black ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے آئے گا پہلی time ہم نے جو نکالی ball first draw میں اس کی کتنی possibilities ہیں کتنی یعنی کہ ہمارے پاس possibilities ہیں کون سی ball آ سکتی ہے red بھی آ سکتی ہے black بھی آ سکتی ہے white بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ total کتنی ہے 8 plus 5 plus 7 جو بنتی ہیں ٹونٹی تو nfs جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹونٹی ٹھیک ہے ٹونٹی number of possibilities ہمارے پاس بنتی ہیں کہ یہ والی ball آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ first draw میں ہمارے پاس ریڈ ball آئے گی اس کی کیا probability ہے ریڈ ball ہمیں پتا ہے 8 balls ہیں ٹھیک ہے تو ریڈ ball کی probability ہم کہتے ہیں a جو ہے وہ red ball کی probability کو show کر رہا ٹھیک ہے تو an of a جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس a ایک event ہے کہ red ball ہم نے نکالی ہے first draw میں تو red balls ہیں کتنی 8 ہیں تو an of a is equal to 8 آ گیا اور property of a یعنی کہ ہم نے جو ball نکالی وہ red ہے کتنی property ہے a divided by 20 آجے گا اسی طرح سے property of b b ہم کہتے ہیں کہ white ball آئی ہے second draw میں ٹھیک ہے تو white balls ہیں کتنی 5 5 divided by 20 آجے گا اسی طرح سے property of c یعنی کہ third جو ہمیں کہا گیا کہ ہم نے third time جو ball نکالی ہے third draw میں وہ black ball نکالی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا probability ہے تو black ball 7 ایک ساتھ میں کہا ہے ایک ساتھ میں کہا ہے تو a intersection b intersection c ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے is equal to 7 divided by 200 کے equal آپ اس کو calculate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے method آپ کو بتا ہے یہ question آپ دوبارہ سے خود سے solve کیے میں نے آپ کو method بتا دیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو ہے exercise بھی ختم ہوتی ہے اور chapter number 7 بھی یہاں پر complete ہوتا ہے اور یہاں پر میں اس lecture کو بھی ختم کرتا ہوں اور next lecture میں انشاءاللہ next chapter start کریں گے chapter number 8